بابا صاحب کے متعلق دو گواہیاں ملتی ہیں ایک یہ کہ وہ مکہ بھی مکہ گئے تھے ایک یہ کہ وہ بنارس بھی گئے اور دوسرے ہنگوں کے جو بڑے بڑے مرکز تھے وہاں بھی گئے ٹھیک ہے نہیں یہ بات یہ ایک فرق ہے آپ کا کسی منظر میں جا کر ہنگوں کی طرح عبادت کرنا ثابت نہیں ہے بلکہ اگر کوئی کہے تو جھوٹا اعظام ہے کیونکہ آپ توحید کے قائل تھے مگر مکہ جا کر نمازیں پڑھنا اور حج کرنا آپ کا ثابت ہے ٹھیک ہے نا بات اس سے پتہ چلیا کہ مکہ جانا اور بات ہے اور قیرت کی زیارت کرنا اور بات ہے وہاں پیغام توحید دینے گئے تھے اور مکہ میں جا کر آپ نے جب مسلمانوں والے فرائض سے انجام دیئے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ ولی مسلمان انسان تھے ایک بات آپ کی روایتوں میں ایسی داخل ہے جس کی وجہ سے وہ لوگ جو پسند نہیں کرتے کہ گروہ بابا نارک کو ایک مسلمان ولی مانا جائے وہ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ وہ ولی نہیں تھے بلکہ اپنا مذہب ایک نیا تھا اور مرتبہ تھا تو واقعہ یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کی طرف ٹانگے کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور کسی متولی نے آپ کو آکے روکا اور کہا یہ مناسب نہیں ہے تو انہوں نے جس طرف ٹانگے کی خانہ کعبہ اٹھ کے اس طرف چلا گیا یہ روایت ہے جو آپ کے لیٹریچر پر داخل ہے اگر اس کو آپ سچا مانیں تو خانہ کعبہ تو خدا کی توحید کا نشان ہے حضرت گروہ بابا نارک کے اوپر بڑا حرف آئے گا پھر اللہ تعالیٰ کی توحید آپ کے پاؤں کے نیچے ہے یہ یا تو کشفی نظارہ ہے اس کو بتانے کے لیے کہ خانہ کعبہ تو دراصل خدا کا مظہر ہے اور خدا ہر جگہ ہے اس لیے ٹانگیں جدر بھی کروگے وہاں خدا موجود ہوگا یہ وہ بات ہے جو قرآن کریم نے اسی طرح بیان فرمائی ہے خانہ کعبہ کے ذکر پر فرماتا ہے جدر مو کروگے ادھر خدای خدا ہے تو یہ چونکہ قرآنی ممیون کے مطابق ہے اس لیے میں اس کی یہ تابیر کرتا ہوں کہ اس شخص کو سمجھانے کے لیے کہ یہ ولی اللہ انسان ہے تم اس کی حکمتیں نہیں سمجھتے یہ نظارہ دکھا دیا گیا ہوگا مگر خانہ کعبہ کی تعظیم ثابت ہے آپ سے پھر کبھی ایک دفعہ بھی یہ واقعہ ثابت تھے کہ آپ نے مثل گیتہ یا وید کو ہمائل بنا کے اپنے اوپر گلے میں ڈالا ہو مگر جس کو آپ پوتھی شریف کہتے ہیں وہ قرآن کریم ہے وہ گردن میں ہمائل رہتا تھا جس کا مطلب ہے کہ آپ قلام الہی کی عزت کرتے تھے اس کو سچا جانتے تھے پھر آپ کا چولہ ہے جو اس پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سورہ فاتحہ اور تمام قسم کی دعائیں اور قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں ایک شخص جو کسی مذہب کا منکر ہو اور قول کا سچا ہو اور بہادر ہو وہ کیا لوگوں کے سامنے جھوٹا دکھا کر سکتا ہے مذہب کوئی اور ہو اور دکھائے کچھ اور اس لئے بابا نانے کی عزت کا تقاضہ ہے کہ جو انہوں نے اپنے آپ کو دکھایا وہیں ان کے دن کا حال جانے ہیں پس ہم تو اس تاریخ سے حوالہ دیں گے جس کے ثبوت زندہ موجود ہیں جو اللہ بابا نالک آج تک جو اللہ بابا نالک میں موجود ہے اس کی زیارت بھی ہوتی ہے یہاں اس کے جو متولی ہیں انہوں نے اس کی ویڈیو یہاں آکے دکھائی بھی ہم سب کو صاف اس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سورہ فاتحہ اور اور کلبات الہی دکھائی دیتے ہیں بلکہ پڑے جاتے ہیں اور پوچھی کے بطل یہ سکتا ہے حضرت مصیمہ علیہ السلام نے شروع سے یہ کہنے شروع کیا کہ خوضات اللہ سے اطلاع پاکر آپ نے بتایا کہ یہ پوچھی جو ہے قرآن کریم ہے اور آج تک کسی سکھ نے انکار نہیں کیا چلو چولا ورانا کبھی انکار نہیں کیا اور یہ بات سکھ قوم کی کم سے کم بنیادی شرافت کی بزر ضرور ہے مولوی انکار کر دیتے ہیں بات کا سکھ خاموش ہو جاتے ہیں وہ دوسرے دیلوں کی ذریعے ٹالنے کی بات کوشش ضرور کرتے ہیں مگر جھوٹ نہیں بولتے اس باب میں تو یہ دو باتیں ایسی ہیں جن سے میں سکھ قوم کا مدنا ہوں اس بات میں کہ انہوں نے کم سے کم یہ تو کیا کہ انکار نہیں کیا کہ پوچھی پہ یہ لکھا ہوا یا ان کے چولے پر یہ لکھا ہوا ہے ایک اور بات جو گروہ آبانانے کے متعلق سکھ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے ملہ کے خلاف بہت کچھ کہا ہے جس طرح پڑھلت کے خلاف کہا اس طرح ملہ کے خلاف بھی کہا یہ درست ہے لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ جس طرح ویدوں کے خلاف کہا قرآن کے خلاف بھی کچھ کہا کچھ نہیں تھا تو یہ سیدھی سادھی باتیں ہیں دو ٹوک اصل میں حضرت گروہ بابا ملک کا مقام یا تو ولی اللہ کا ہے مسلمانوں کے نزدیک یا ایک ایسی شخص کا ہے جس نے خدا پر جھوٹ بولا ہے جماعت احمدیہ مجبور ہے آپ کو نیک سمجھتے ہوئے یہ معنی کرنے کے کہ آپ خدا کے ایک ولی اللہ تھے صوفی تھے ہندوں سے آپ نے بہت سے پھل پائے جن کو توحید کے حضور پیش کر دیا انتظریق کر کے جو پھل آپ کو ملے وہ خدا کے توحید کے قدوں میں ڈالیں مسلمان بھی ان کے ساتھ اسی طرح درمیش مند کے ساتھ رہے بھائی مردانہ کا نام آپ جانتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے بزرگ صوفی تھا جو خدا تعالیٰ سے الہام یافتہ تھا اور ایک اور ثبوت اس بات کی حق میں یہ ہے کہ اس زمانے میں تو مولوی بہت ہی سنسٹیف تھے کسی کے مرتب ہونے پر لیکن ایک بھی واقعہ میں کہ حضرت گروہ بابا ناملک کے مسلمان مریدوں پر مریدوں پر کسی نے یہ اعظام لگایا ہوا ہے کہ تم اپنا دن چھوڑ کے بھی اور دن لے چکے تو اس ساری تاریخ کی ایسی کھلی گوہیاں ہیں کہ میرے رزدیک آپ کو تسلیم کرنا چاہیے جو اختلاف ہوئے ہیں وہ حضرت گروہ بابا ناملک کے زمانے میں نہیں ہوئے یہ سیاسی اختلاف ہوئے ہیں اورانگزیب کے زمانے میں اورانگزیب کے زمانے میں چونکہ مغلیہ سلطنت پنجاب کے اوپر اپنے حکومت کا تسلط قم مضبوط کرنا چاہتی تھی اس لئے انہوں نے سکھوں سے شیر خانی شروع کر دی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ دور ہٹنے شروع ہو گئے اور چونکہ حاکم وقت مسلمان تھا اس لئے مسلمان سے الرجک ہو گیا پس ایک سیاسی جامع تھی جس نے مذہب کو تبدیل کر دیا یہ میرا تاثر ہے شکریہ